تاریخی لمحہ آن پہنچا ازم شہباز شریف غیر ملکی وفوت کے عزاز میں آج اشایہ دیں گے خاص مہمانوں کے استقبال کے لیے خاص تیاریاں اسلام آباد دلہن کی طرح سچ کیا رکن ممالک کے سربراہان کی تصاویر اور پشنوں کی بہار بڑی بڑی سکرین نصف ریڈ زون سیل شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر فوش تارنات مارکلہ روڈ پر چیکنگ کے بعد گاڑیوں کو داخلے کی اجازت راولپنڈی میں بڑی مالبرتار گاڑیوں کا داخلہ ممنوع میٹرو بستین روز تک بند رہے گی منزل کی طرف بڑا قدم پاک چین دوستی میں ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا چین کے وزیراعظم لیچیان کا دورہ پاکستان گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا برجول افتتح کر دیا گیا چینی وزیراعظم اور شہباز شریف نے افتتح کیا سلامتی میں تابون اور کرنسی تبادلے کے معاہدے محامت کی متعدد یاد داشتوں پر دستخط وفود کی سطح پر بھی ملاقاتیں ہیں شہباز شریف کہتے ہیں گوادر ائرپورٹ ہمارے لیے چین کا تحفہ ہے لیچیانگ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں چین کردار ادا کرتا رہے گا چینی وزیراعظم کی پاکستان کی عسکری قیادت سے یہاں ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پاک چین درینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وست دینے کی عظم کا یادہ کیا گیا دور ممالک کے درمیان دفاع دہشتگردی کے حوالے سے امور بھی زیر بحث آئے چینی وزیراعظم نے دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کے کردار کو سراہا تو اچھا لگتا نواز شریف نے بھارتی وزیراعظم کی پاکستان آمد کی خواہر ظاہر کر دی سابق وزیراعظم کا بھارتی صحافی برکھا دد کو انٹرویو کہا وہ ہمیشہ بھارت کے ساتھ بہتر و خوشکوار تعلقات کے حامی رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہالی کا یہ بہت اچھا موقع ہے تیری کے انصاف نے حکومت کی پیشکش قبول کر لی تیری کے انصاف آج احتجاج نہیں کرے گی حکومت نے بانے پیچھائے کا تیبی معاہنہ کرانے کی پیشکش کی تھی پیمز ہسپتال کے ڈاکٹر بانے کا تیبی معاہنہ کریں گے آئینی ترامیم کے لیے وقت اب نہیں تو کب مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا بلاو البھٹو کا دو ٹوک اعلان چیئرمن پیپس پارٹی کہتے ہیں جیسا نظام چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دیں یہ نہیں ہو سکتا آئینی ترامیم کی صورت میں نظام انصاف میں بہتری لائیں گے آئینی ترامیم پر کافی حد تک ہم آنگی ہو چکی مولانا فضل رحمان نے بڑی خبر گئی دی کہتے ہیں ہم نے جو چیزیں مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں نواز شریف بلاو البھٹو اور پیٹی آئی کا عادت سے ملاقات کروں گا مولانا کی پی ٹی آئی سلام آباد مہت جانچ معاخر کرنے کی اپیر آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کا مشن پارلیمان کمیٹی کا اجلاع سنگام آرائے کی نظر ہو گیا پی ٹی آئی ورے ان پی میں شدید تقرار ایمل ولی خان نے کہا کہ پی ٹی آئی والے بس ٹائم پاس کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں صرف بیریسٹر گوھر سنجیدہ انسان ہیں ایمل ولی خان کی گفتگو پر عمر ایوب سیخ پا ہو گئے تقرار کے بعد اجلاع سپر خاص کر دیا گیا خصوصی کمیٹی کا اگلا اجلاع سترہ اکتوبر کو ہوگا سیاسی جماعت کو عدالت کی جانب سے فائدہ دینے کے ثبوت موجود ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا دعویٰ کہتے ہیں عدالتی شخص کہہ رہا ہے الیکشن کی تیاری کرو ایسی ثبوت ہیں جن میں آئین کی آرٹیکل کو مواطن کر کے مفروضی کے تحت ایک جماعت کو فائدہ دینا ہے جس ملک میں جمہوریت کو قائم ہونا تھا وہاں دیہ کی بادشاہت ہے چینی کمپنی پنجاب میں آٹھ عرب کی سرماکاری کے لیے تیار پنجاب میں جدید سیرامکس فیکٹری لگائے گی پانچ سو سے زائد افراد کو روزکار ملے گا پاکستانی مصنوات کے لیے وستی ایشیا، افریقہ اور دیگر ممالک کے راستے کھلیں گے چینی کمپنی وقت کی چیئرمن پنجاب سرماکاری بولٹ سے ملاقات منتحہ اشرف کی چینی کمپنی کو سہولتکاری کی یقین دہانی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں ایک بات پھر توسیح کر دی گئی گوشوارے کا تیس اکتوبر تک جمع کرائے جا سکیں گے ایف بی آر نے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا کوئٹا سے پولیو وائرس ٹائپ کیس ریپورٹ رمہ سال پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد تیتیس ہو گئی قوم ادارہ صحت کی ریجنل ریفرنس لیبارٹری نے تصدیق کر دی اسرائیلی آرمی چیف کی حلاقہ کی تردید آ گئی آرمی چیف نے حضب اللہ کے حملوں کو دردناک قرار دے دیا حضب اللہ کا اسرائیلی فوجی بیس پر ڈرون حملہ چار سے ہونی فوجی حلاق ساٹھ سے زائد زخمی لبنانی ڈرون نے اسرائیل کی گولان بریگیڈ کی ٹریننگ بیس کو نشانہ بنایا حملے کے وقت اسرائیلی فوجی میس میں کھانا کھا رہے تھے حملے کے بعد اسپتالوں میں امرجنسی نافذ فلسطینیوں کے لیے پاکستان کے دروازے کھولے ہیں غزہ سے مزید ستائیس فلسطینی طلبہ حصول علم کے لیے پاکستان پہنچ گئے لاہور میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمن اور حکومتی احتداروں نے استقبال کیا فلسطینی طلبہ پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں گے پہلے مرحلے میں غزہ سے ایک سو اچانوے فلسطینی طلبہ آئے ہیں پنجاب میں سرکاری سکولوں کے اوقات کار تبدیل آج سے سکول صبح آٹھ بچ کر پینت آلیس منٹ پر لگیں گے چھٹی پونے تین بجے ہوگی جمعہ کے دن چھٹی دوپہر بارہ بچ کر پینت آلیس منٹ پر ہوگی موسم سرما قیامت کے پیشنظر اوقات کار تبدیل کیے گئے کذافے سٹیڈی اپگرڈیشن پروجیکٹ میں تیزی چیرمن پی سی بی موسم نکوی کا دورہ بیسمنٹ اور فلورز کا معاینہ کیا انکلوجرز کے تامیراتی کام بھی دیکھیں موسم نکوی کا پروجیکٹ کی پیششت پر اتمنان کا اصحار تامیراتی میار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت موسم نکوی کہتے ہیں پروجیکٹ کو ہر قیمت پر ڈیڈ لائن تک مکمل کریں گے اور پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے آسٹریل بی کریکٹ ٹیم کا اعلان پیٹ کمنز ٹیم کی قیادت کریں گی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے میچ چار آٹھ اور دس نمبر کو کھیلے جائیں گے تین ٹی ٹون ٹی مقابلوں کے لیے ٹیم کا اعلان بعد میں ہوگا پاکستانی ٹیم اگلے ماہ آسٹریلیا کا دورہ کریں گے بھارت اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تنازہ مزید بڑھ گیا کینیڈا نے بھارتی ہائی کمیشنر سنجے کمار ورما سمیت چھے سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا کینیڈا نے یہ اخدام ملک میں بھارتی سرگرمیوں کے بارے پولس ریپورٹ پر اٹھایا کینیڈا بھارتی سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے پہلے بھی بھارت کو انتباہ کر چکا بھارت نے چھے سفارتکاروں کی بے دخلی کی طلا پر انہیں واپس دہلی بلا لیا منزل کی طرف بڑا قدم پاک چین دوستی میں ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا چین کے وزیراعظم لیچیان کا دورہ پاکستان گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا برجول افتتاح کر دیا گیا چینی وزیراعظم اور شہباز شریف نے افتتاح کیا سلامتی میں تابون اور کرنسی توادلے کے معاہدے مفامت کی متعدد یاد داشتوں پر دستخط وفود کی سطح پر بھی ملاقاتیں شہباز شریف کہتے ہیں گوادر ائرپورٹ ہمارے لیے چین کا تحفہ ہے لیچیانگ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں چین کردار ادا کرتا رہے گا